کیا وجہ ہے آپ کی یہاں ہندوستان میں پنجاب میں آنے کی پنجاب میں میرے سسرال ہیں بلکہ بچی ادھر آئی ہوئی تھی میں نے شادی یہاں سے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے سالم کیلئے جو اپلائی کی ہے وہ یہاں سے میرے لیے آسان تھی کیونکہ پنجاب گورنمنٹ بار بار اناؤسمنٹ کر رہی تھی کہ جتنی بھی پاکستانی ہے اگر وہاں ان کو تکلیف ہے تو ہندوستان آ سکے تو کیا تکلیف ہے آپ کو وہاں پر بہت تکلیف ہے اگر ایک بندہ اپنے رائٹس کے بارے میں نہ پوچھ سکے تو اس سے بڑے اور کچھ ہیں اور جو آپ کی بچیاں چلی جائیں تو پھر آپ پہ کیا گزرے گا کس طرح کے رائٹس کی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں کس طرح رائٹس اسی طرح رائٹس جو میری حقوق ہے مجھے نہ ملے میری منارٹی کی حقوق ہے ان کو نہ ملے تو کیا ہے جو ایم اے ایم پی اے وہ پیسوں پہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے ان کے ہسٹری کیا ہے یہی ہے آپ کا کہنے کی جو آپ کی کمیونیٹی ہے سکھوں کو رائٹس نے مل رہے ہیں وہاں پر سکھوں کو بھی نہیں مل رہے ہیں ہندووں کو بھی نہیں مل رہے ہیں کرسچن کو بھی نہیں مل رہے ہیں مسلمانوں کو بھی نہیں مل رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہے ہیں وہاں پر کون کر رہے ہیں وہاں پر حکومت کر رہی ہے حکومت کے پاس کوئی اتنا ہے نہیں جتنے اپنے لئے مسئلے بنائے ہوئے ہیں پہلے خان صاحب وعدے کر دے تھے کہ میرے ساتھ چور لپنگے وہ نہیں آئیں گے آج اس کے ساتھ سارے چور ادھر ہی ہیں اس کے پارٹی میں ہیں کیا آپ نے یہ ساری باتوں کو لے کر اپنی تکلیفوں کو لے کر اپنی پارٹی سے بات کی ان کا کیا کہنا ہے پارٹی سے بلکہ میں نے اور رہنا نہیں تھا اندھر میں نے پارٹی سے بات کیا کرنی تھی اور رہنا نہیں تھا میں نے اپنے بچوں کا مستقبل میں نے اپنا مستقبل دیکھ لیا کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی زندگی خوار کر لی جہاں پاکستان میں جہاں میں سوات میں رہتا تھا جہاں لوگوں کا پاسپورٹ کا ایشو تھا میں نکلا ہوں لوٹ شٹنگ کا ایشو تھا میں نکلا ہوں بجلی کا مسئلہ تھا میں نکلا ہوں اگر سوئی گیس کے پائپ لائن کا مسئلہ تھا تو میں نکلا ہوں ہاں مسجد کو میں خدا کا گھر سمجھتا ہوں مسجد کے لیے میں نکلا ہوں کہ مسجد میں سوئی گیس نہیں ہے یا اور مسجدوں کے ہیں میں اس پہ اٹھاؤں بقیدہ طور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کے خلاف بھی کوئی قتل کا مقدمہ ہے وہ کیا کہیں گے اس کے بعد میں بلکل قتل کا مقدمہ ہوا تھا اس میں میں بائیزت بری ہوا ہوں انصدادی دیشتگردی کے عدالت سے اس میں بری ہو گیا بری ہو چکے ہیں وہ سب معاملہ ختم ہو چکے ہیں سب معاملہ ختم ہو گیا پاکستان ملہ آپ نے پاکستان سے بھارت ہی کیوں چنہا ہندوستان ہی کیوں چنہا کہ باہر کینیڈا چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ وہاں لائف بن جاتی ہے مگر میں کہتا ہوں وہاں لائف نہیں بنتی کیونکہ آخرکار ہم لوگوں کو اپنی پریوار اپنی بچیوں کی سیفٹی کے لیے اس طرح جگہ کا چنہاو کرنا چاہیے جہاں ہمارے دھرم کے پرچار ہو سکے وہاں آپ کہہ رہے ہیں سیفٹی کے لیے آپ یہاں ہیں لیکن پاکستان اور کئی جگہ سے کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ بھارت میں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے خاص طور پر تین سو ستتر کو لے کے کشمیر میں دیکھ لیں گے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا میں زب سے بھارہ تاریخ سائے ہوں مجھا پوری خوشی میں کہتا ہوں میں پاکستانی بیج لگا کے یہاں آیا تھا مگر یہاں کے حالات دیکھ کے سب کچھ میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ میں نے نہیں جانا ایسا کیا دیکھا آپ نے جو آپ کو بہت اچھا لگا بہت اچھا میں نے اپنے گروہوں کے حسطان دیکھیں رات کو میں منجی صاحب گیا ہوں نو بجے گیا ہوں میں نے متھا ٹیک کے آیا ہوں اور میں لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری بچی کی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور جو میں پریواروں کو دیکھ رہا ہوں یہاں خوشی خوشی رہ رہے ہیں کرتارپور صاحب کا جو لانگا کھولنے والا پاکستان اس کے بارے میں کیا کہیں کیونکہ کافی سکھ اس سے کافی خوش ہیں کرتارپور سے سکھ خوش بھی ہیں بلکہ خوش ہونا بھی ہمیں چاہیے کیونکہ استان اس طرح کا ہے کہ اگر ہم لوگ یاترہ کے لیے جائیں اور سیاست سے بالاتر تو بہت اچھی باتیں ہیں مگر سارا اس میں سیاست کے نظر ہو رہے ہیں آپ کی میں قتل کے کیس کی بات کر رہا تھا آپ نے کہا کہ بری ہو گئے کیا وہ جھوٹا مقدمہ تھا جھوٹا مقدمہ ہی تھا جھوٹا مقدمہ جس میں میں بری ہو گئے ہوں ستارہ مہینے بعد سپرین کورٹ کا جج آئے تو جج کے سامنے میں نے کہا دیا میں نے اس ٹھے مرداز کر رہا تھا مرداز سے مراؤں جج صاحب نے پوچھے کیا کر رہے تھے میں نے کہا میں اپنی دعا کر رہا تھا وہ لوگ دعا بولتے ہیں جس طرح ہم لوگ ارداز کہتے ہیں وہ لوگ دعا بولتے ہیں قالتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے سردار جی میں نے اس ٹھوڑی کیس تھوڑے تھے بلکل نئے نئے کیس چھوڑے تھے تو کہتا ہے سردار جی آپ کا کیا مسئلہ ہے میں کہتا ہے جی میں سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوں وہ ستارہ مہینے ہو گئے اور سی ایم کا زور ہے پرویس خٹک صاحب کا زور ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس کو ابھی نہیں چلانا کہتا ہے اچھا میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلی آزاد ہے تو میں نے کہا یہ کس طرح عدلی آئے اس نے ای ٹی سی جج کو بلایا اس کو کہا کہ مجھے تین مہینے میں رپورٹ چاہیے اگر یہ بندہ گناہگار ہے تو اس کو سزا دے دو اگر بے گناہ ہے تو اس کو بریقار دو تو مجھے میرے وائی گروہ نے بریقار دیا ایک یہ بتائیں کہ آپ کو ڈر کس سے آپ نے کہا کہ ڈر کی وجہ سے ابھی ہاں پہ ہیں ڈر کس سے آپ کو وہاں پہ ڈر تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ادھر سچ بولوں گا تو پھر میں کسی اور کیس میں فسادیں گے دو سال میں اپنے بچوں سے دور رہا ہوں میری بیٹی دیکھو تلسیمیا کی پیشنٹ ہے اس سے بڑا ڈھار اور کچھ ہو سکتا ہے تو کیا زائلم کو لے کر بات ہی آپ کی یہاں کسی پولیٹیشن میں دیکھتا ہے میرا پنجے والا کرے گا میں نے سب کچھ اس پنجے کے ہستان سے مانگیا ہے اور میں آج جو لڑ بھی رہا ہوں میں اسی پنجے کے ہستان کیلئے لڑ رہا ہوں جس سے میں متھا ٹیک کے آئے ہوں میں اسی کے حق کے بارے میں لڑ کے ادھر آئے ہوں بہت بہت شکریہ پور ودایق پاکستان کے بلیو کمار جن کا کہنا ہے کہ بھارت میں وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ سرکشت محسوس کرتے ہیں ارون شابڑا بی بی سی کھنہ پنجاب